دیکھئے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا تذکرہ ایک لفظ سے کیا جاتا ہے یہ کیونکہ متعلق ہے اور عملی معاملہ ہے آج کی حدیث کے حوالے سے بھی اس میں یہ چیز آ جائے گی ان کو کہا جاتا ہے اوکلٹ سائنسز ایک سائنسز ہیں جو بالکل واضح ہیں فزکس ہے کیمسٹری ہے جیالوجی ہے فلاں ہے فلاں ہے باالوجی ہے ایک قلم کھلا ساف ہوا سے خمسہ کے ذریعے سے ان کا علم حاصل کیا گیا ہے پھر یہ کہ انٹلیکٹ کے ذریعے سے پاور آف ریزننگ کے ذریعے سے انفرنس ہوتا ہے نتیجہ نکالا جاتا ہے پھر ایکسپریمنٹیشن کے ذریعے سے پھر اس کی ویریفیکیشن یہ علم ہے یہ سائنس ایک آوکلٹ سائنسز ہے یہ ہاتھ کی پامیسٹری ہے آوکلٹ سائنسز سمار ہوتی ہے یہ سائنس نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ ایک طرح سے انہیں کہہ دیا گیا کہ ہاں ان میں بھی کچھ ہے کوئی حقیقت ہے اسی طرح نجوم سکارہ شناسی ہے آپ پیدا کب ہوئے تھے وہ جو ہے سائنس آف نمبر مغیرہ بغیرہ ان سم کو ایک لغمیں جمع کر لیں یہ آوکلٹ سائنسز دوسری بات یہ جان لیگے ان میں کچھ میں کچھ حقیقت ہے اس لیے کہ اس کائنات کی جو تخلیق ہے جو اللہ نے کیا یہ چیزیں آپس میں بڑی مربوط آخر کوئی وجہ ہے کہ میرے انگوٹھے کا نشان کچھ اور ہے آپ کا کچھ اور ہے کوئی ایک نہیں اور پھر یہ کوئی بدل بھی جاتے ہیں کیریکٹر کی ترانسفرمیشن اگر ہوتی ہے تو یہ ہاتھ انگوئے لکیریں بدلتی ہیں تو یہ کوئی انڈیکس ہے لیکن ان چیزوں کی طرف توجہ کرنے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو میرے لئے اور آپ کے لئے اولی اعتبار سے حضور کا فرمان اب دیکھئے جیسے میں واقعی مثال دے دوں سہر حق ہے جادو ہو سکتا جادو ہے حقیقت سے جادو لیکن جادو کرنا جائز نہیں ہے ایک چیز کا ہونا عوش ہے اس کا جائز ہونا عوش ہے شراب ہے اس میں سرور ہے اس میں کچھ تھوڑا سا نفع بھی ہے قرآن مجید خود کہتا تھا کہ اس میں کچھ اسم کا پہلو بھی ہے نفع کا پہلو بھی ہے اسمو ہوا اکبرو بین نفرے ما شراب اور جوہے کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ جدہ بڑا ہے نفع کے پہلو کے اس پر لیکن حرام ہے تو ہم کو اس حکم کو لے گئے کہ حرام ہے اسی طرح جادو حق ہے لیکن حرام اسی طرح یہ چیزیں ان میں کچھ کا کچھ حقیقت ہے لیکن حضور نے فرمایا یہ حدیث سن دیجئے جس شخص نے نجومی کی کہی ہوئی بات کو مان لیا حق سمجھا اس نے اس شہ کی نفع کی جو میں لے کر آیا میں لے کر آیا ہوں قرآن میں لے کر آیا ہوں ہدایت میں لے کر آیا ہوں وہ آتان جلالے مجید ہے تمہارے لئے تم ان کے پیسے کو ان کو اپنا امام بناو انہی کو سمجھو انہی کو دل میں جگہ دو انہی کو دماغ میں بٹھاؤ باقی یہ اشیاء جو ہیں ان کی طرف توجہ نہ کرو ورنہ ہمیں معلوم ہے قرآن مجید میں ہے حضرت سلیمان کے ایک وزیر نے وہ کارنامہ کر دیا تھا کہ نہیں ملکہ سوا کا دخت کہاں سے کام ہوتا ہے چشم الزدل میں جبکہ افریت من الجن نے بھی کہا تھا کہ جب تک یہ آج کا آپ کا یہ جو ہے برخواست ہی ہوتا درمار اس وقت پر تو میں لاسکتا ہوں میں وہ ملکہ سوا قابل کیس کا دخت لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آج درمار برخواست ہو لیکن جو ایک صاحب کتاب کا علم کو تھا کونسا علم تھا وہ وہ علم قرآن کا حدیث کا تو نہیں کوئی اور علم تھا لیکن اس نے کیا کیا من قبل انگیر تندہ علیہ کا اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ جو ہے واپس آئے میں لازت اور قابل موجود نہ ہو لیکن کیا یہ علم حضور نے ہمیں سکھایا کیا صحابہ کو سکھایا کیا ابو بکر کو یہ موجودے سکھائے کیا حضرت عمر کو سکھائے ماں تو یہ کہا بھئے اللہ کے راہ میں جاؤ جنگ کرو محنتیں کرو جد و جہد کرو کوشش کرو اسی عالم واقعات کے مطابق جد و جہد کر کے کام کرنا ہے یہ چیزیں نہیں سکھائیں تو انہی کے خاتے میں رکھ لیجئے ان تمام چیزوں کو کہ یہ چیزیں بالکل حقیقت سے خالی نہیں ہیں ان کے اندر کچھ حقیقت ہے اور آج میں نے ابھی کیونکہ اس موضوع پر ایک مداکرہ حالی میں ہوا تھا جو ہمین کولین لاہور میں اس میں بہت بڑے جو ہمارے ہاں کے پامیس تھے نسٹر ام ملک وہ بھی آئے ہوئے تھے ان سے زندگی میں پہلی ملاقات ماں ہوئی اور اشفاق صاحب بھی تھے اشفاق احمد تلقین شاہ صاحب وہاں گفتگو ہوئی تو میں نے کہا کہ آج کی دنیا میں تو یہ شئے ہمیں اتنی معلوم ہے جیز کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے تو اگر ہاتھ کے اندر اگوٹے میں لکھا ہوا ہم سے بڑی بات ہے یہ تو بہت بڑی شئے ہیں ہر سل کے اندر جو اس کے اندر جو نہیں ہوگی یہ اندر جیز ہیں اس میں ہر شئے موجود آپ کی پوری حسنی موجود آپ کا پورا موجود موجود یہ تو بہت چھوٹی چی شئے میں ہے یہ انگوٹہ ہو یہ ہاتھ کا یہ پورا یہ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہمیں محمد الرسول اللہ نے ان چیزوں کی طرف ترہیم نہیں دلائی ہمیں رکھا ہے کتاب اللہ پڑھو اور سمجھو میری سنت پر عمل کرو اور جو دنیا میں جو مادتی وسائل و ذرائع ہیں ان کو تسخیر کرو انہیں استعمال کرو توکل اللہ پر رکھتے ہوئے بھرپور عِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ یہ نہیں کہ بیٹھ کر تو وقتی وہ کپسیائیں کر کے روحانی قوت اتنی تیار کر لو کہ وہاں سے ایک پھوک مارو اور پوری کا پورا مسکر لسکر ایک اففار ختم ہو جائے ورنہ وہ پھوک مارو ایک کتاب کا سب سے بڑھ کر تو حضور میں ہو دی چاہیے لیکن نہیں آپ کے بھی دندانِ مبارک شہید ہو رہے ہیں آپ کے بھی انتہائی محبوب چچا خالہ ذال بھائی چچا اور بودھ شریک بھائی اور ساتھ کے کھیلے ہوئے حمدولی اصد اللہ و اصد رسولہ وہ شہید ہوئے ہیں اور ان کی لاش آپ کی نگاہوں کے سامنے آنی تو ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا ہے مانا علیہ و اصحابی باقی ان چیزوں کے بارے میں نفی مطلق کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں